ابھیر اس کام کو روکنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حملے کے لیے گئے اور وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ حملوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ٹیمپریری طور پر ہوتا ہے اس کے بعد مسئلہ بڑھ جائے اور وہ اس مسئلے سے تقریباً اب اچھے خاصے لوگ دور ہو چکے ہیں دوسرا ان کے لیے اہم ترین مسئلہ تھا کیا کہ جی اس کو نکا باطل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا حرام ہے حرام ہے حرام ہے ان کے اس فتوے کے بعد اہل سنت میں کوئی بھی باقی نہیں بچا سب کے نکا حرام ہو چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا فتوہ مطلخ تھا علم کو دیکھ کے نکا باطل ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹی وی پہ دیکھ کے باطل ہوتا ہے کہ سامنے لائیو دیکھ کے باطل ہوتا ہے اب یہ خاطبے بھی انکیا کم ہو گئے ہیں پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے کہ تھوکے پلاتے ہیں بچوں کو کٹتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور انہیں میں ایک مسئلہ بہت زیادہ مشہور آپ کو تعجب ہوگا کہ ذکر امام حسین کے خلاف کہاں تک موضوع ہے کہ آغیخوی کے اور آغستانی کے وکیل ہیں آغا سید محمد مصیب فرماتے ہیں کہ ملیشیا یا انڈونیشیا کونفرنس میں جا رہے تھے اور ان کے سات سفر میں جو ہے سعودی شہزادہ تھا نہ کہ کہاں آمار شہزادہ اور منسٹر اور وہ معذرت کر کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کیا یہ ہم نے سنائی کیا ہے یہ شبعہ آشوی آپ تصبر کریں وہ کیا پروپگنڈا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ علایتیں بند کر کے جو ہے وہ گناہ کر اب یہ سبال کر رہا ہے ایک عام آدمی نہیں ایک سعودی منسٹر کے جو شہزادہ انہوں نے کہا تمہارے مالک میں دمام میں اسی طریقے سے احسام میں قطیف میں اتنی بڑی تعدادشیں کہ بھی جا کے دیکھ لے تو اس کے پاس واقعا اس کا بھی جواب نہیں تھا کہ بات تو اسے یہ دیکھنا چاہئے اب اب تصبر کریں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی یہ والی تحمد چلتے ہیں صرف کس لیے اہلِ بیت علیہ السلام کے ذکر کو ختم کرنے کیونکہ شہادت ایمان حسین سے ان کو پرابلم کیا ہے کہ جب شہادت ایمان حسین کا ذکر ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ان کے چاہنے والوں تک لوگوں کا دماغ پہنچ جاتا ہے کہ قاتلوں میں ان کے لوگ ضرور ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہیں اب یہ والی تیوری کھل کے آ چکی ہے جسے ہم بار بار بیان کرتے تھے کہ اہلِ سنت میں دو نظریات چل رہی ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ بابا یزید اور ماویہ کو قربان کر دو تاکہ ان باقی لوگوں کی ڈاڑیاں بچا بچا ایک نظریہ یہ ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ یزید کو بھی خطرے میں نہ ڈالو حتی عمر ساتھ کو بچا لو حتی شمر کو بچا لو کیونکہ شمر بھی جو ہے رابیان ہے بخاری میں سے ہے اور عمر ساتھ بھی رابیان میں سے ہے یہ دونوں کے دونوں اہلِ سنت کے نزدیک تعبعی ہیں اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کس کے صحابی کے بیٹے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شیعوں کو الجھا تو اس فرنٹ پر کون سے فرنٹ پر عمرِ آس اور معذرت اپنا عمرِ ساتھ اور شمر بالے میں تاکہ یزید تک بھی نہ آتے ہیں یزید تک بھی آگئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اور بعض لوگے کہہ چکے ہیں کہ یزید پر بھی اگر ہم نے کھل کے شیعوں کو بولنے دیا تو معاویہ پر اعتراض ہوگا کیا اعتراض ہوگا کہ اگر یہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی تھا تو اس کا سلیکٹ کرنے والا اس گناہ میں شریک تھا سلیکٹ کرنے والا کون تھا زبردسیل آنے والا کون تھا قوم پر مسلط کرنے والا کون تھا بیت المال کا مو کھول کے لوگوں کے ایمان کو حتیٰ صحابیوں کے ایمان کو خریدنے والا کون تھا معاویہ تھا پس یزید کی اگر خواست بیان ہوئی تو آٹومیٹکلی معاویہ تک بات جائے گی پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یزید کے زمانے میں جو صحاب یزید کی بیعت کر رہے ہیں تو ان تک بات جائے گی